آج میں بہت ہی یمی خستہ سپائیسی آلو چکن کے کواب بنانے لگی ہوں چکن کیمے کے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بناتے ہیں اسلام علیکم فرنگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکو ٹک ٹاک ہوں آج میں باناؤں گی آلو چکن کیمے کے کواب تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کیسے بناتی ہوں تو چلے پہ میں نے کڑھائی رکھ لیا ہے اس میں تین چمچ میں نے آئل ڈالا وہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے ہم اس میں ایک پیاز میں نے بریگ چاپ کیا ہوا ہے اس کو ڈال دیں گے ہلکا چا سوٹے کریں گے اور ساتھ میں لچان کی ایک پکری میں نے پھریس ہی رہی تھی وہ ڈال دیا اب اس کے ساتھ ہم کیمہ ایڈ کر دیں گے کیمہ میں نے ایک پاو لیا ہے ساتھ ہم گے اس کے ساتھ بناوا اور کرشتی گاوہ سوکاچنیا اور زیرا بناوا اور کرشتی گاوہ پسات میں کالی مرچ کا پوڑھا چولے سے اتار کے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور علو میش کرتے ہیں اس نے دیر تک یہ ٹھنڈا ہو جائے گا کیونکہ گرم ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا چولہ بند کرتی ہوں تو علو میش کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں ڈال کے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب ہم علو کیونکہ سبز مرچے میں اس کے اندر ایڈ کو نہیں تو اس کے اندر ڈالتی تو وہ بلکل سافٹ ہو جانیت تو مجھے سافٹ نہیں چاہیے مجھے کرنچی چاہیے تو اب علو میش کرتی ہوں علو بہت گرم ہے ابھی تو وہ سارے میں نے میش کر لیے ہیں اب ہم اس کے اندر سرخ مرچ اور نمک ڈالتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے کیمے میں نمک نہیں تھا ڈالا ایک چمچ میں لال مرچ کا پوڑر ڈالوں گی اور ایک چمچی نمک کا اور ساتھ میں یہ جو کیمہ ہم نے بھونے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو آپ یہ دیکھیں میں نے سارا گون لی ہے سارا مکس کر لی ہے اس کو اب اس کے میں کباب بناؤں گی جتنی آپ کو شیپ چاہیے اسی شیپ میں آپ بنا لیں مجھے جتنی شیپ چاہیے میں اپنے بناوں گی آپ چاہیں تو سرکل بھی بنا سکتے ہیں سکیر بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو ڈیزائن پسان دو کباب کا وہ بنا لیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ بنایا ہے تو سیم اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بنایا ہے اتنے ہی میں نے ہاتھ میں لیا ہے تو سیم ہم اسی طرح سارے کباب بنا کے تو رکھ دیں گے میں دو فرائی کروں گی باقی میں فریز کر دوں گی یہ دیکھیں کتنے اچھی ہیں اور ماشاءاللہ سے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے تو اسی طرح میں سارے بنا لوں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے کباب بن گے تو میں بس دو فرائی کروں گی باقی میں فریز کروں گی تو یہاں پہ میں نے ایک لیا ہے اس میں تھوڑا سا نمک میں ایڈ کروں گی یہ تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تو بس اس کو اچھے سے پہن لیں گے تو چلے فرائی کر دیں تو پہن میں نے رکھ لیا چلے کے اوپر نیچے میں نے آگ جلا لیا اور ساتھ میں میں نے دو چمچ بھر کے آئل ڈالیا اس کے اندر تو اب میں کباب فرائی کرتی ہوں آئل ہمارا گرم ہو گیا تو اب میں آپ کو دو کباب فرائی کر کے دکھاتی ہوں آئل شکا اب ان کی میں سائیڈ چینج کرتی ہی یہ سمارشالہ سے کتنا اچھا کلر آیا پکے تو ہماری ہاتھ چیز پہلے ہی ہوئی ہے بس ہم نے جو ایگ اوپر لگایا ہے بس اس کو پکانا ہے اور تر نکالنا ہے اور لائٹ گولڈن سا کر کے تو ہم ڈیش اوٹ کرتے ہیں تو چلے میں ڈیش اوٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے کباب کا تو چکن کیمہ اور علو کے کباب میں نے بنائے ہیں ساتھ میں میں نے رائتہ بنایا ہے اور ساتھ میں میں نے چٹنی ہارٹ چلی جو ہوتی ہے وہ ہے گرینڈ میں نے خود کی ہوئی ہے گھر پہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے میں نے بھی یہ بنائی ہارٹ چٹنی چلی کی اور ساتھ میں سیلڈ بھی لیا ہے تو دیکھیں کتنا اچھا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اور بتانا کہ کیسا میں نے بنایا تو اب میں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اور جانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور بولوں گی لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا تو اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی